کہانی کیوں ادھونی ہے چلو آج ہم دونوں باہر چلیں وہیں جہاں ہمیشہ جائے کرتے تھے جہاں تم نے مجھے اپنی شادی کی شرط دیتی یاد ہے تمہیں چلیں پھر آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج زیبا کو سب کچھ بتا دوں اب اب میں اسے یہ بھی بتاؤں گا پلیز چھوڑ مت کرنا ہم کسی آواز سے بھی ہو جاتا ہے بھرا جاؤ چانتی ہوں کل میں اسے خود بات کرنی اسد سے پہلے آج ہی کر لیتی لیکن مجھے آج ایک اور بہت ضروری بات کرنی ہے آپی سے زیبا سے نہیں کسی اور سے کیا بات کرنی ہے ممی کس سے چھٹ چیل سے سب اشک کی رسمیں پوری ہے موسیقی بھر کہانی کیوں آدھونی ہے بھر کہانی کیوں آدھونی ہے بھر کہانی کیوں آدھونی ہے تحسین میرے سوال کا جواب دو شردی یہ کس قسم کا سوال ہے تمہارا تحسین زیبا اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اس کو کیا پتا کہ اس کو کسی نے کیا کہا ہے اس نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو کچھ کہا ہے تو یہ تم نے مان لیا اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا اس بات پر یقین نہیں ہے تمہیں تحسین ہم تب بھی ہوش و حواس میں تھے اور تم اب بھی ہوش و حواس میں ہو اور بھی باتیں ہیں شر جیل کونسی شرزاد ولی نتاشا ولی اور ہماری ہماری میں رات کو تمہارے گھر آتی ہوں تب بات کریں گے رات کو کیوں ابھی کیوں 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 کچھ باتیں دفتر میں نہیں کی جاتی رات میں کریں گے اچھا اچھا سنا بھی ٹھیک ہے سینگ سنا ٹھیک ہے بڑی فکر رہتی ہے تہسین ہماری رات کو ملتے ہیں سینگ موسیقی 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 ہمیں آپ کیا جانتا ہے میں نے تسلی سے دکھے امم ایم 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 رات میں بات کریں ٹھیک ہے ایم ایم میں رات کو دیر سے ہیارا ایم 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 میں آپنی گڑیا کو یہ پینو ایم 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 پینکا 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 اور پینکا پینکا کیا پینکا ماما بی آگیں ہم ماما کو بولتے ہیں کہ ماما کونس اپنی پسن سے پرنائیں گی نایم نہیں وہ جتنے تمہارے قریب آگئے ہیں مجھے وہاں پہنچنے میں ابھی دیر لگے ہیں کچھ دن کی بات ہے آپی اب تو فرا آپ سے کافی قریب ہوتی جا رہی ہے ہمیں پہلے سے بہتر ہے لیکن میں نے جو وقت اس کے ساتھ کھویا ہے اس سے واپس رہنا آسان ہے ایسی بات نہیں آپی بڑی اور سمجھدار ہو جائے گی ببکل ٹھیک ہو جائے گی آپ کے ساتھ آپ ماں ہے اس کی بچے کے لیے بس ایک ہی ماں ہوتی ہے اور فرا ابھی وہ جگہ تمہیں دے چکی میں دیکھ سکتی ہو آپی یہ تو تمہارا حسان ہے مجھ پہ انہا میری بچی تو مامتہ سے محروم ہو جاتا تھا آپ نے بھی تو یہی کیا تھا نا میرے لئے اور ہمیشہ کرتی رہی ہے آئیو اوکے گرم بھی لگ رہی ہے اور کمزور بھی نہیں آپی میں تو بکل ٹھیک ہوں تم ٹھیک نہیں ہو اتنا تو پتہ ہے مجھے اب اتنی بھی پاگل نہیں ہو گئے آپی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں چلو میں تمہا ہلی سوپ بنواتے ہیں نہ تم ٹھیک سے کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو میں سب دیکھ رہی ہوں چلو آؤ اندر فرا کا تو خیال رکھتی ہو تمہارا مجھے رکھنا پڑے گا ہی ہی ہلو سனہ کیا سیدھو تب یہ ٹھیک ہے تمہاری ہاں میں ٹھیک ہوں تم خیال رکھ رہی ہونا اپنا اس حالت میں تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا پڑے گا میری فکر مت کرو اسد میں بہلکل ٹھیک ہوں اچھا وہ ممی نے کہا ہے کہ جب تک وہ نہ کہیں تم تب تک گھر مت آنا میری بات ہو گئی ان سے آج آفز آئی تھی چھو ایسے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کر کیا رہی ہیں کچھ کلیر بتا ہی نہیں رہی ہیں وہ مجھے بھی زیبہ کو سب کچھ پتانے سے روک رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ وہ زیبہ کو خود سب کچھ پتائیں کیا ضرورت ہے آپی کو کچھ بھی بتانے کی میری بات کیوں نہیں مانتا سنہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو اب تم یہ بات کس طرح کر سکتی ہو میں کیا کروں آج بس تم چپ کرو اور آرام کرو مہرنل کر لوں ہاں سب کچھ کیا تو آج تحسین آنٹی سب کچھ ختم کر دیں گی کیا پھر میں یہ سارے حالات کو کلیر کر دوں ہاں بس بہت ہو گیا اچھا سنو جب تک ممی نہ کہیں نا تب تک پلیز گھر مت آنا انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اتنی ناسمجھ نہیں ہے سنہ اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اسے اتنی دیر دھوکہ دینا پوسیبل نہیں ہے اس لئے بہتر اسے سب کچھ ساف ساف بتا دیا جائے سنہ ہم اس کے دشمن نہیں ہیں بس حالات کے مارے شاید آسد بس تم آنا مل اوف نہیں آنگا بھائی آفسس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے کوئی نیا بہانہ سوچتا ہوں مجھے بس یہ فکر ہے کہ یہ زیبہ پھٹنا پڑے وہ سمجھ رہی ہے کہ میں جانبوجھ کیسا تو رہ رہو خیر تم ان سب چیزیں گے نے فکر ہے کیا نیا بہترین کی ایک کے لئے طور پر ہے یہاں جوہ... جوہ رے پاچھکے جوہ موسیقا 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 ترسل اس فلائن تمارا تو اس لئے ابھی لیٹ کا ہی اپنجنٹی ملی ہے تو ہم اکاؤنٹس کب سے دیکھنا شروع گئے یہ تو ناصر کا کام نہیں ہاں آج کل دیکھ رہا ہوں بس تھوڑا سی ڈپارٹمنٹس میں شفلن کی ہے تم ماؤگی آفیس تمہیں بتا ہوں تو میں ابھی آجاتی ہوں تو میں ابھی آجاتی ہوں ایم فیلنگ پرفیکٹلی فائن ناو اور میرا دل بھی ہے کہ میں جلدی سے دفتر جوائن کریں ابھی؟ نہیں نہیں ابھی ایک چھوٹی سی میٹنگ میں بہت جلدی فارے ہو جاؤ گا میں سے بھی ڈاکٹر جب تک کو اہد نا دیل ابھی کام نہیں شروع کرنا چاہیے ریسٹ کرو ریلیکس کرو میں سے بھی فارا کے ساتھ زیادہ time spent کرو وہ بہت ضروری ہے میں جیسی ختم ہوگی میں آجا ہوں گا اوکے you take care great see you soon تو میں کبھی لگا کہ میری اپسنس میں اس کا کہہ ہو اے اے نہیں ہیں ہپی آپ کو تو پتا ہے اسد ایسا نہیں آپ کو تو اس کا اچھی طرح پتا ہے وہ ایسا نہیں ہے لیکن انسان بھی تو ہے نا what if he was lonely and i am sure ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا ہے بھی نا کوئی بات نہیں میرا وقتی ایسا چل رہا ہے ní اپی 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 گا ایسا دی جسو جسو میکنی دیت یہ نہیں نہیں ایسا نہیں سکتا ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے کئی اور مارکڈ ہے ایم شور ابوت دا آپ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں میں سوچنے رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں میں جب سے آئی ہوں وہ مجھے افتان رہا ہے جان بوچ کہ ابھی بھی مجھے یہ کہا تھا کہ میں آفیس میں ہوں دیر تک میٹنگ چل رہی ہے میں وہاں گئی آپ دفتر گئی تھی ابھی اور وہاں نہیں تھا میں نے پہنی دبا جھوٹ بولا اس نے میرے ساتھ میں ابھی اس کو فون کرتی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے میں بچی نہیں ہوں مجھے سب سمجھا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم سے کہیں چلا گیا ہو اسے ایک دفا پوچھ تو لیتے ہیں نا سنا مجھ سے چھوٹ مر بوتا کیا تمہیں کبھی لگا کہ میری اپسنس میں اس کا کہیا ہو نہیں ہے ہپی آپ کو تو پتا ہے ایسا دیسا نہیں ہے آپ کو تو اس کا اچھی طرح پتا ہے وہ ایسا نہیں ہے لیکن انسان بھی تو ہے نا ایسا نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا ہے بھی نا کوئی بات نہیں ہے میرا وقتی ایسا چل رہا ہے but it hurts it hurts a lot it hurts it hurts so much چیانا جاش تک واقع ter ہلو ہلو اسد ہاں کہاں ہو ابا کے گھر آگے تھا کہاں جاتا اور کہیں جانے کے ضرورت کیا تھی تم آفیس میں نہیں رکھ سکتے تھے تنگ آگیا تھا سوچا گھر کا ہی چکر لگا لوں تیسین آٹھی فون ہی نہیں اٹھا رہی اب کیا ہوئے آپی تم سے میں نے آفیس گئی تھی میں کیا رہا تھا نا شاک ہو گیا اسے نہیں وہ تو کچھ اور آپی سمجھ رہے ہیں کہ تمہارا فیر چل رہا ہے کسی کے ساتھ اور اسی لئے تم جھوٹ بول کر کہیں باہر گئے ہو بہت اپسیٹ ہیں وہ یہ سب کیا بکواس ہے تیسین آنٹی ایک نیا پروڑم کھڑا کر دی شجیل صاحب کی پیچھے just forget it میں گھر آ رہا ہوں اور زیبہ سے بات کروں یہ ہر تھوڑے دیر بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا جاتا ہے لیکن کچھ بہت بار اسرد میں بہت در لگ رہے ہیں سانا ہم سی در کی وجہ سے یہاں پہنچیں you just hold on all right i'm coming مگر ماں ممی بہت ہو گیا اب کوئی نیا دراما کوئی نیا جھوٹ نہیں میں آ رہا ہوں کے مکمیں اچھا تم کچھ نہ کہنا ہاں، چھپ رہنے، میں بیس منٹ رہا ہوں ہلو ہلو اسلام علیکم میٹم کان بول رہا میٹم میں ناسر بات کروں آپ کی آفیس والا ناسر جی ناسر صاحب کیسے ہیں آپ جی میٹم میں ٹھیک ہوں میں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا سوری آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی ناسر صاحب اگر برا نہ مانے تو مجھے صبح فون کر لیچے گا ذرا بیزیوں میں میٹم دو تین منٹ چاہیے آپ کے بہت ارجنٹ ہے بولو میٹم آپ کی ساتھ بہت بڑا دھوک اور فریب ہو رہا ہے چھا مطلب میٹم اسل صاحب شرجیل صاحب آپ کی بین سنا سب آپ سے سچ چھپا رہے ہیں کیسے سچ صاف صاحب بولو کہنا کیا چاہ رہے ہو میں آپ کو کیسے بتاؤں وہ آسد صاحب نے دوسری شادی کر لیے کیسے وہ میڈم دراصل وہ آپ کی جی اسلام علیکم زیبہ میڈم میں نتاشا بول رہی ہیں کیا تماشا لگایا کیا تم دونوں نے کیا کیا بولو چاہ رہے ہو میں آپ کو سچ بتانا چاہیوں سبوچ آسد اور سنا کی شادی آپ کے جانے کے ایک سال بعد ہی ہو گیا جا موسیقی 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 شجیل صاحب وہ نہیں ہے جو آپ نے مان دیا موسیقی انسی بلان بلو کمک موسیقی 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 ہمیں تمہارے شرچی لنکل نہیں پہجانا کیونکہ تم باکل ہو گئی باگل ہر باگل ہی رہنا جو ہی تمہارے ہق میں بھی پہتر رکا ہمارے ہق میں بھی سمجھیں ش forensی موسیقی پوری طرح بلکل کیوں آپ کو نہیں لگ رہا؟ بلکل لگ رہا یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے تو پھر کہاں سے شروع کریں؟ تم بتاؤ آپ سے کر لے تو موسیقی 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 شرجیل صاحب آپ کی بین سنہ سب آپ سے سچ چھپا لیں موسیقی 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 موسیقا 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 ایسا نہیں ہے سنا ہو بھی تو سکتا ہے دیکھو سنا زیوہ سے بات ہوگی تو پتا چلے انہا اس طرح بلا وجہ اندازہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک ہی بات میرے دماغ میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا ہے اگر میرا شوہر میری بہن سے شادی کر لیتا تو پھر میں کیا کرتی سنا تم تم خود بتاؤنا اگر تم تم آپی کی سیچویشن میں ہوتے ایک عورت ہوتے اور تمہیں سب کچھ پتا لگتا تو تو تم کیا کرتے سنا بتاؤنا میں بہت کچھ کر سکتا تھا سن سکتا تھا سمجھنے کی کوشش کر سکتا تھا مان سکتا تھا نہیں تو لڑ سکتا تھا انتکام میں بدلے کا فیصلہ کر سکتا تھا سب کچھ تباو برباد کر سکتا تھا سر سبر ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں سن جو ہوگا دیکھا چاہے میں آفرس جا رہا ہوں چیزیں لاتا ہوں تم تم زیبہ کو فون کرتی رہا ہوں میں میں اسد میں آپی کو فون نہیں کر رہا ہوں میک میں دیکھ تو نہیں اور یہاں نہیں اس سائٹ پہ ذرا دور کر کے اڑکاؤں یہاں ٹھیک ہے باٹم ہاں یہاں ٹھیک ہے اب تم ذرا باہر کھڑی ہو کے ویٹھ کریں موسیقی اسلام علیکم و علیکم و السلام اسلام علیکم زیوازی و علیکم و السلام سنو اسلام علیکم مہم کیسے ہیں آپ؟ و علیکم و السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو؟ موسیقی 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 اسلام علیکم ارے زبا میں اسلام علیکم والیکم السلام میں ٹھیک ہوں پانچ منٹ کے بعد شرجین صاحب کو میرے کمرے میں بھیج ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اوہہہہہہہہہہم اَصلاف اَصلاف موسیقی 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 مجھے کیا آنا چاہیا تھا مجھے نہیں نہیں بیٹا تمہیں اجازت کی کیا ضرور پڑھ گی تم تو مالکنوں اس کمپنی کی ہاں بیٹا بالکل اس میں کیا شک ہے پر لوگوں کو شک پڑھ جاتا ہے ایسی تو میں نے سوچا شک پڑھنے سے پہلے ہی دور کرتا ہوں کہ اب میں واپس آگیا آہ خدا کا شک رہ جاتے ہیں ویسے زیبہ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اب تمہاری اچھے آہ پوری طرح بلکل کیوں آپ کو نہیں لگ رہا بلکل لگ رہا ہے یہ تو بڑی خوش آئین بات تو پھر کہاں سے شروع کریں آہ تم بتاؤ آپ سے ہی کر لیتے ہیں میرا مطلب ہے کہ پہلے میں آپ سے ساری سچویشن سمجھ لو کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں میرے پیچھے سے کیا کیا ہوا پھر میں بتاؤں گی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں چلیے پھر آہ ایک سیکنڈ یہ ناسر سا والا کیا ایشو ہے ناسر والا ناسر والا تمہیں کچھ غلط نہیں کیا میں نے امی میں نے ہی تو سب کچھ غلط کر دیا ہے مت سوچو ایسے سنا یہ سچائی نہیں ہے اور تمہارے لئے فکر کرنا اور پریشان ہونا بلکل ٹھیک نہیں ہے تمہاری پہلی پریگننسی ہے یہ سب دماغ سے ہٹا ہو میں اوہسد سب کچھ سنبال لیں آپی کو جو صدمہ جو شوق ملنے والا ہے وہ کیسے کوئی شوق دکھ نہیں ہوگا میں کچھ کرتی ہوں اس بار تو آپ بھی کچھ نگر پائیں گی مامی ہماری لڑائی خزمت سے ہے کیسے جیتیں گے ٹھیک ہی کیا آپی ہاں ہاں وہ بہت جلد پکڑا جائے گا نہ بھی پکڑا جائے ہمیں بہت کچھ پتا چل گیا ہے ان اوہے فائدہ ہی ہوگے ٹھیک ہی کہہ رہی ہے بیٹا اب ایک زاویے سے سوچ جائے تو فائدہ بھی کہا جا سکتا ہے ویسے اس نمک خرام نے بڑا ہی ناطلافی نقصان پچھایا ہے ہم سب کو صرف اسین نہیں دیکھو نا بیٹا کتنا عرصہ اتنے بڑے بڑے غوان کرتا رہا ہو ویسے ہمیں چیک تو سب کو کرنا چاہیے نہیں زیوہ پوری جانچ پڑتال کروائی ہے ہر طریقے سے بلکہ اسد نے خود بھی جانچ پڑتال کی اب وہ اکیلہ ہی یہ سب کچھ کر رہا تھا اور کوئی ملوث لگا نہیں ہم کو ہم ویسے سچ پوچھو نا زیو بیٹا تو تمہارے واپس آنے سے ہمیں تبارہ سہارا مل کیا ہے بیٹا ہمیں یہ سب کچھ اکیلے برداشت کرنا بڑا بھوچل محسوس ہوتا تھا سبہ سمداری اکثر خوفزدہ بھی کر دیتی ہے یخیم کرو بیٹا کیا بڑا سکون محسوس کر رہے ہیں آپ بالکل پر سکون ہو جائے آپ کا کھیل ختم اور اب میرا شروع آپ سے رشتہ ہے پیارتا موسیقی